ان دنوں پاکستان میں ہر چیز چار لفظوں کے گرد گھوم رہی ہے اگلا آرمی چیف کون پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخا کے صدر پرویز خٹک نے اس سوال کا جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز خٹک نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے لیے فوجی جرنیلوں میں سے پی ٹی آئی کا کوئی پسندیدہ امیدوار نہیں سابق سپیکر قومی اسیملی اصف قیصر کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ پاک فوج کے عالی عہدے پر بھردی کے لیے ایک تیشدہ طریقہ ایکار ہے پی ٹی آئی نے اس کے لیے نہ تو کسی کی حمایت کی اور نہ ہی اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کے حکومت مخالف لانگ مارچ کا اس تیوناتی سے کوئی تعلق ہے انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ پی ٹی آئی نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اسے آرمی چیف کے عہدے کے لیے کسی بھی امیدوار پر اعتراض نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں موجودہ نظام کے تحت کسی بھی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں فوجی جنرل کسی کا امیدوار نہیں ہو سکتا کوئی بےوقوف ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے پرویز خٹک نے کہا کہ پاک فوج کا اپنا ادارہ ہے اور اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا پاک فوج کے تمام جرنیل اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے سب کو واضح پیغام دیا ہے لیکن اس حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یاد رہے وزیر آزم شہباز شریف نے ایک سے زائد بار یہ کہا ہے کہ عمران خان نے ایک مشتر کا دوست کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مل کر آرمی چیف کا تقرر کرتے ہیں تین نام میں دیتا ہوں تین آپ دیجئے شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیغام دینے والے سے کہا ایسا ممکن نہیں